جی ناظرین آج کل حاجی صاحب اتنا زیادہ مسائل ہو چکے ہیں کہ جو لوگ بارش پہ نہا رہے ہیں ان کو لقوہ اور فالج اتنے زیادہ امراض جو ہیں کیونکہ ہوا ہے وہ اس سچویشن میں سمجھ نہیں آتا ہے انسان کو کیے کرے کیا بیماریاں الگ ہیں مکھیاں گلے کے امراض تھائیرڈ وہ تو بیشتر اتنے سارے ہیں کہ آپ سے تو ہمیشہ دسکس ہوتا رہتا ہے لیکن مین چیز جو بارشوں میں نہانے کی وجہ سے لقوہ اور فالج ہو رہا ہے لوگوں کو اس میں جو ہے انسان کیا کرے لیکن سرسکلی بات ہو یہ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایڈی ایم نیچرلز حرب وہاں پر جائیں فالج ہو چکا تو اس پر طریقہ لکھا دیا ہوئے پریٹیکل دیا ہوئے کیسے کرنے لقوہ ہو جائے تو کیسے کر کے وہ کاٹ کر رہا نہیں ہے آپ کو فوراں فوراں تکلیف میں فرق پڑتا ہے فوراں فوراں جسم آپ کا کام کرنے شکر دیتے ہیں آپ نے جو بات کی اچھی کی میں آپ کو بتا ہوں ابھی ایک بچی میرے پاس بارہ چودہ سال کی بچی ہوگی تو چھت پہ نہا کے نیچے اتری نیچے آنے کے بعد اس کو پورا موہ ٹھڑا ہوگے آنکھ کھل لیے اور موہ میں پانی میں ڈاڑا تو وہ بھی بار نکل جاتا ہے جب بانا تھا بڑا مشکول ہے پورا یعنی کہ اوپر نیچے یوں ہے نا وہ نہیں ہے یوں ہوگی ہے تو اب بات آپ کی بڑے کام کی گئے جو فالج ہوتا ہے تب بھی یہی ہوتا ہے بچے دیکھیں یہ اس کو کوئی عمر نہیں ہے فالج ہونے کی عمر نہیں ہے بچے جوان بوڑے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ایک اور چیز میں سمجھاؤں کہ جھٹکوں کا آنا یہ جو انہا کے آتے ہیں نا تو کہہ کے شاہ ایک عذیت ہے کہ وہ ان کو آکے پہنچتے ہیں یا وہیں کھڑے کھڑے ایسے جھٹکے لگنا شروع ہوتا ہے جھٹکے لگتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں وہاں چڑھتا ہے اور معلوم ہے کہ جسم میں کام کرنا چھوڑ دینا ہوتا ہے جی پھر فالج ہوتا ہے فالج میں پورا وجود دیں یعنی کبھی رائٹ لیفت کوئی بھی سائیڈ یا پورا وجود بھی وہ پرالائز ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں بہت اختیاط والی ہیں اسے میں آج صبح کی بات بتاؤں کہ میں یہاں آنے سے پہلے کھانا بادر آباد کے سامنے سے گزرا بڑے خوبصورت دو نوجوان بچے سپائی تھے ان کو میں نے روک ہے میں نے کہا کہ بیٹا آپ اپنے سر کو ڈھاکے رکھو پلاسٹر کی تھیلینے لو جہاں میڈیوٹی کرتے ہو جو آتے جاتے ہو تو اپنے سر پہ پلاسٹر کو ڈال دو تاکہ تمہارے سر پہ پانی نہ جائے کیونکہ اس سے فالج بھی لکوا بھی سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان کے اختیاط کرنے چاہئے جب تک اختیاط نہیں کرے نہ کوئی حال نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس موسم میں کچھی پیاز ہر حال میں کھائیں آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں چاہے پیئیں یا نہ پیئیں لیکن کچھی پیاز ضرور کھائیں جن کو موشن نہیں ہے تو کریلے کا آرکھ نکا کے پیئیں وہ لازمیں پیئیں جن کو موشن کی صورت میں کریلے کا آرکھ نہیں سر پیاز کھائیں آپ کا بہترین علاج اسی میں دیکھیں وہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ میرے لئے آپ کے لئے ہر انسان کے لئے بہت ضروری ہیں نیچرل چیزیں ہیں بڑے کام کی ہوتی ہیں ان میں کوئی کیمیکل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنی ہے کہ اتنی تکلیفیں اتنی پریشانیاں لوگ اتنے پریشان ہیں اتنی عزیت میں میں حیران ہوں کہ کل ٹرماٹر چار سو روپے کلو نہیں دے وہ سبزی والے سو میں ٹرماٹر لیے وہ بھی جان پچھانے میں ایک سان میں دو سو اسی روپے کلو دی اللہ اکبر ٹرماٹر چار سو روپے کلو تھے اور آج جو نے ریٹ پری کام ہوئے تو ایک تر حالات خراب دوسرا موسم خراب لوگوں کی مالی کنڈیشن بہت خراب یقین ماننا کہ حمد نہیں ہوتی کبھی کبھی لوگ آکے کہتے ہیں کہ دعائی لینے کی حمد نہیں ہے لیکن وہاں ایک تقریب دینے والی بات پہ ہوتی ہے اگر آپ برا رہم میں بتا دوں لوگ کتنے عجیب ہیں کہ وہ مینے کے پانچ ذا کے پاندو کھا لیتے ہیں لیکن دعائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے میں سوچتا ہوں کہ ان کو دکان سے پاندوی فری ملتا ہوگا لیکن میں نے پوچھا نہیں وہاں فری کوئی نہیں دیتا ہے لیکن دعائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے اللہ آپ کے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں بہت 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 ایک چھوٹی سے مثال دوں کہ پرانی بھی لے کر بھی تازی بھی ہے نئی بھی ہے اور پرانی بھی ہے ٹھیک ہے خاتون کسی مریض کو لے کر بچی کو لے کر آئی تو اس کو یہ لگوا تھا تو اس نے بولا جی پیسے لے نہیں سکتے مارا پاس نہیں ہے تو آپ میں اپنی طرف سنے زکاة میں سے دعائی دیتی وہ پاند کھاری نے پوچھا بھئی پتی والا پاند کھاتی ہیں بولا کتنے کا مہینے کا تین چار ہزار گا پاند کھا لیتی ہیں تین چار ہزار گا وہ پاند تو کھار سکتی ہیں لیکن دعائی کے لیے پیسے نکالنے کو تیار تو یہ زندگی میں چیزیں ہم نے قدم قدم پہ سیکھی ہیں اور روزانہ سیکھتے رہتے ہیں کسی کی بھی مدد کی جائے اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے دل دماغ کو سکون ہوتا ہے دل دماغ کو سکون ملتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے فیس بھی اللہ حسان نہیں کیا جاتا ہے لیکن وہ لوگ جنہیں کہا مہینے کا ساٹھ ستر ہزار گھر کا خچہ چلتا ہے گھر میں ان کے ایسی تک بھی لگیا ہوتے ہیں لیکن کیا بولتے ہیں کہ دوئی کیلئی پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں پر دکھ ہوتا ہے بلکل یہ جواب تو انہوں نے اللہ کو دینا ہے لیکن چیزیں غلط ہوتی ہیں تو آپ سے جب نے یہ بات شیئر کی جو آپ نے مجھ سے پوچھا فالج اور لکوا یہ تو عام سی چیز ہو گئی اس سیزن میں جو بھی موسم چل رہا ہے گرم تھنڈا گرم تھنڈا کبھی حب سو رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہے تو اسی چیزیں کو سمجھانا تھا کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے بوندربانی اس زمین کے لیے بے حد نقصان دے اللہ حب کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں جب ایسی ہوتی ہے تو میں خود دیہات کا نینے والا ہوں تو سب کی جان ہلتی ہے کہ لینڈ سلیڈنگ اس بارش میں ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ پانی بہتا نہیں ہے یہ جذب ہوتا رہتا ہے زمین کے اندر جاتا ہے تیز بارش ہوتی ہے وہ بے کے نکل جاتا ہے لیکن یہ جو سلو سلو ہے نا چوبی سنے لگی رہتی ہے ہفتہ ہفتہ لگی رہتی ہے معلوم ہوں کہ آج وہ علاقہ کسے کے نیچے آگیا آج وہ پہاڑ کسے کے نیچے آگیا یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ سب سے بڑی پرشانی ہے جو میرے لیے جو میں سمجھتا ہوں ناکر سکل جو میرے کام کرتی اور جو وہ علاقے وہ مکانات جو پہاڑیوں پہ بنے ہوئے ہیں آگر نیچے پورا پتھر ہے وہ تو محفوظ ہے آگر کئی پتھر ہے کئی مٹی ہے تو اگر وہ گرنے شود ہے وہ تباہی پھلے گی اور خاص طور پر وہ آبادی ہیں جہاں جو فریڈ بنے ہوئے وہ فریڈ آٹھ پی جگہ بنے ہوئے یہ بارش کا سلسل اگر چلتا گیا تھا بیلڈنگ گرنے شود ایک وہ مسئلہ ہوگا اس کو روکنا ممکن نہیں ہے اور ابھی تو حکیم آجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش یہ تو ہوتی رہیں گی دیکھیں بارش یہ ہوتی رہیں گی لیکن ہمارے پاس کوئی ایسے انتظام نہیں ہے جو ہم نے کبھی سوچ کے کوئی کام کیا بلکل ایسے یہ دیکھیں نا آگر سوچا صرف ایک ہمارے آجتے جو کماران ہم دیکھیں ایک ہی بات سوچتے ہیں کہ مرگو قوم کے کسے لکھ سکتے ہیں اس میں سوچ سب کی گھٹی ہے بلکل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کالر ہے آپ کے لیے میرا نام آشفاق ہے آشفاق علی جی آشفاق بھائی فرمایے گا مینے یہ سوال کرنا ہے آکھن صاحب سے میرے سانڈ کے جوڑ میں تکلیف ہے پین ہے کچھ دنوں سے میں نہیں سنجا چلتے میں پریشانی ہے آپ کے پیر میں درد ہے جی جی پین سے پہل میں تکلیف ہے آپ کھا سے بول آپ کراچی سے بات کرے اور شگر بلک پیشور تو نہیں ہے شگر بلیڈ پریشر ہے آپ کو آجی صاحب سب سے پہلی بات ہے کہ تمام دیکھنے سننے والے ان کے لیے بڑی آسانی ہے میرے ای ڈی ایم نیچرز یوٹیوب چینل ہے اس میں وہ کارٹ کرنے کا پران میرے ہر تقریبا پچاس پچپن ویڈیو تو ہو چکی ہوں گی میرے خواہد ہر مرس کا اس میں سوال جو دیا ہوئے اور ہر ویڈیو میں کارٹ کا پران دیا ہوئے تمام سننے والے اس بات کو سمجھ لیں سیکھ لیں کہ جس کو جہاں دردہ سر میں ٹانگ میں پیر میں ایڈی میں ناک میں ٹانگ میں اس ویڈیو لگائیں اور جہاں دردہ وہاں رکھیں آمین بولیں اٹھا لیں آمین بولیں اٹھا لیں آمین بول کے اٹھا کے پھر آت رکھ لیں یہ چیز بہت ضرور رہی ہے آپ کو دن میں دس دفعہ کریں دو دفعہ کریں پچاس دفعہ آپ کو کچھ خارج تو ہونا نہیں ہے آپ کو فائدہ فوراں فوراں ہونا ہے تو باقی تمام سننے والے پروگرام کے اینڈ میں کارٹ کریں گے اور جتنے لوگ مریض ہیں جتنے لوگوں دردہ سر میں ٹانگ پاؤں یہ پوری دنیا میں ہیں دنیا کے کسی بیسے میں کوئی بیمارہ کسی مذہب سے بھی ہے تو اس میں شریک ہو جائے ہاتھ رکھے اٹھائے ہاتھ رکھے اٹھائے انشاءاللہ سن انشاءاللہ دوسرے کے میں جواب آ جائے گا انشاءاللہ تو دوسرا میں آپ سے ایک عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو آپ نے بھی سیکھو گا آپ کی جتنے ہی بھی عمر ہے میں نے بھی سیکھا ہے جتنے ہی میری بھی عمر ہے تمام حکمران ایک چیز میں ان کو بڑا تفاق ہے اس ملک کو لوٹنا کیسے یہاں اختلاف نہیں لی برا نہیں ماننا بولتا ہے کہ آپ کی ڈاکو میں ڈاکو سب ڈاکو یہ کہتے ہیں جب سب ڈاکو اٹھے ہو تو پھر بھائی جان بن جاتے ہیں اگر یہ بھائی جان اس ملک کو قوم کیلئی بن جائے نا میں صرف التجاہ اتنی سی کر رہا ہوں ہمارا ملک اچھا ہو جائے بورا نہیں ماننا بات سچی ہے بالکل بات سچی ہے آپ کی اور اس سے میں اتفاق کرتی ہوں اگر یہ بھائی جان سب ڈاکو اٹھے ہو جائے نا جیسے آپ کہنا میں جمع ہوئے سارے ڈاکو اٹھے ہوئے یہ اس کے بجائے اگر یہ ملک کو سنگھانے کے لئے کٹھے ہو جائے نا آپ یقین ماننا مارا ملک اچھا ہو جائے انشاءاللہ میں آپ کو ایک سوال میں آپ سے پوچھوں آپ تو یہاں میڈی بیٹھیں نا آپ تو ہر کسی سے بات کرتی ہیں آپ کے پاس تو ہر دن نیا بندہ ہوگا نئے لوگ ہوتے ہیں کیا آیا کوئی شخص آئے تک ایسا جسے ملک کو قوم کی بکاہ کیلئے بولا یار کہ مجھے ایک موٹر سیکل دے دو اور ایک لاکھ پر تنخوا دے دو میں ایم اے ایم پی اے بن جاتا ہوں اور کہنا میں مقوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ایک بھی نہیں کرے گا آپ جتنے بھی ان کے دیکھیں ان کے خجات دیکھیں ان کے پیسے دیکھیں اور پھر بولتے ہیں غریبوں کے لئے کام کر رہے ہیں غریبوں کے لئے کام کرنا ہوتا ہے رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں آج یہ ملک جنات بنا ہوتا ہے اللہ پاک بہتری والا معاملہ کرے ہمیشہ کلی بہتری کریں تو ناراضی میں یہ آپ کو مرے بنا بھی باتیں تھیں لیکن یہ بات سامنے تھی تو اس لئے میں نے آپ سے کہتی میری بات برا نہیں ماننا یہ آپ پر سوال نہیں سوال میرا ہے بلکل نہیں نہیں آپ نے بلکل صحیح بات کیا حجی صاحب میں کیوں برا مانوں گے اور یہ اچھی بات تھی کہ ایک محبے وطن آپ کو اتنی محبت ہے پاکستان سے وہ آپ نے شو کیا کہ آپ کو اتنا کنسرن ہے کہ کوئی بیڈیو ہے پاکستان کے لئے کھڑا نہیں ہو رہا آپ دیکھیں نا بارشوں کے بعد جو تباہی ہے وہ ہم نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی لیکن کوئی بولنے سننے والا نہیں ہے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو کام آ جائے گا شاید اگر اخباب اختیار ہمارے وزیر اعلیٰ یا کسی اعلیٰ اعلیٰ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ان کے بلے کی بات ان کی برای کی بات نہیں جتنے انڈر پاس بنیں اگر ان کے پاس کوئی بندہ اس کا عوال نہیں تھا کہ وہ بارش ہو تو بارش کے بانی انڈر پاس میں نہ جائے تو کم از کم دو چار سے مشروعی کر لیتا ہاں مشروعی میں برکت ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی میں ڈیزن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس آتے شرم آگی لیکن میں شرم کیے بغیر آپ یہیں بتا دیتا ہوں جتنے انڈر پاس کراچھیں بنیں جہاں اترنے والی جگہ اس پہ چھوٹوٹے بریکر امناک کے سائٹ سے پانی نکالنی جگہ بنا دیں اس کی اوپر جو ہے کہنا میں چھجہ بنا دیں یعنی کم از کم کم از کم تین سو فٹ نہیں تو دو سو فٹ چھجہ بنا دیں دو طرف آپ کا انڈر پاس چو بیس کنے چلے گا اسے پانی نہیں بڑھے اتنیسی بات تھی میں نے چالیس پہ انتہلیس سار انڈرسٹی چلائی ہے سینئر ٹیکس نیشن پوری کراچھی انڈرسٹی میرے پاس رہی ہے ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہے حجی صاحب آپ کے لیے اسلام علیکم والیکم والیک اسلام جی کون بات کر رہی ہیں جی میں دیکھ رہی ہوں بین آپ کو دیکھ رہی ہوں تو والیک اسلام ٹی وی کا والیم بند کر دیں اور میری پیاری سری لیے اپنا سوال بتا دیں جی جی تو میرے نا ایک سال ہو گیا مجھے لگوا ہوا ہے تو آنکھ ٹیک ہے ٹی وی سے نہیں سنیں آپ میری بات کال پہ سنیں نا ٹیک ہے ٹیک ہے تھینکی سو مچ پر کالنگ حجی صاحب ان کو لگوا ہوا ہے ایک سال پہلے کا ہوا ہوا ہے اور ایک آنکھ میں ان کے تکلیف ہوتی ہے جی یہ سب کابلی لاج بیماری میں اپنا ایڈرس بتاتا ہوں میں کراچھی بیٹھتا ہوں بہدر آباد چار مینہ چرونگی چار مینہ چرونگی ساتھ سلانے والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں بلڈنے کا نام ہے کرسٹل ویو صبح گیارہ سے لے کے رات آٹھ ٹیم روزانک ہوتا ہے اتوار کے دن صبح دس سے دپیر دو کا ٹیم ہوتا ہے دو بولتیں پانی لے کے آ جائیں اور آ کے اپنے لاج کرائیں انشاءاللہ سب انشاءاللہ لگوا ختم ہوگا کبھی جلدی یہ دیر لگتی لیکن نکپا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا پورا مو بجائے یوں بند ہونے کے بجائے اگر یوں ٹیڑھائی بھی ہے تو اگر میند کرے گی تو بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جاتے ہزاروں لوگ ٹھیک ہوئے ہمارے پہلے اس پرانام میں دو ہزار دس میں یارہ بارہ تیارہ چودہ میں بہت لوگ آئے ہیں جن کے پورے من کی تصویری بھی ساتھ ہم دکھاتے تھے کہ مو یوں بند نہیں ہو رہے ہیں یوں بند ہو رہے ہیں اس ٹھیکے سے یہ جو اوپر والا ادھر ہے ادھر ہے کچھ ہرسے بعد دو بہت کو ٹھیک ٹھیک ہو گیا جو پانی بھی مو نہیں رکھتا وہ دوا کے گوش بھی کھاتے تھے دالیں بھی کھاتے تھے کھامہ بھی کھاتے تھے کوئی کام نممکن نہیں ہے کہ کشام صرف مو کے صبر کا سوال ہے کچھ دن کی بات ہے کچھ دن تک پریز کر لو پریز کرنے کے بعد آپ یہ سپس زندگی پڑی یہ سب کرو آج ہی ہمارے پرغام میں ایک صاحب نے آنے والے تھے وہ شاید پانی کے ویسے نہ پائے ہوں اس کو مو کا کینسل ہے عظربان کی چیز یہ اس کو گفٹ ملا ہے جس کو مو کا کینسل گج ہوا اس کو تحفہ ملا ہے گھٹکے سے اللہ تو گھٹکے سے یہ آتے ہیں اتنے ایسے سے مری جاتے ہیں کہ اگر آپ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تو ہم دو سکن میرے پاس نہیں رکھ سکتی آپ بھاگ جاؤ گی اتنی بدبو ہوتی ہے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ مرے وے چوہ کی کا بدبو ہوتی ہے جن کے زخموں سے کیڑے بے رہے ہوتا بدبو آ رہی ہوتی ہے زبان کے نیچے چھا رہا تھا اس سے مو اتنا سا کھلتا تھا یقین کرتے تھے اتنا سا مو کھلتا تھا اب اس کے لاشتر ہوتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ وہ خاص سے دس دن کے اندر تقابل ہوگا کہ بھاگے کھانا کھا رہے ہیں مو بھی اتنا کھل رہا ہے اور زخم اس کا جو ہے کافی کم ہوگئے تکلیفیں ختم وہ صاحب اب مچ پر سالے والے کھانے بھی کھانے لگے دبا کے یعنی کہ یہ ظلم نہ کرو کبھی پریز کرلو لیکن ماشاءاللہ چہرے پر روڑنا کھائی اس کی فیملی ساتھ ہے اس سے بھولا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اکثر بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے نا حدیث آپ کے لوگ ڈاکٹرز جو ہیں جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ویسے مریض پھر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں سے شفایاب ہوتے ہیں الحمدلی رسوم الحمدلللہ ماشاءاللہ تو کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو کہہ کشان رب کو گواب نہ کیا رہا ہوں اتنا اچھا لگتا ہے کہ شاید میں آپ کو الفاظ میں نہ پیش کر سا ماشاءاللہ جب اس کے دن کے دل سے جو نکلتی ہے نا یہاں سے آج پہ پہنچتی بے شک وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے میری نسلوں کو دعائیں دیتے ہیں نا تو میری فیس صرف دعاؤں میں بے شک میں کسی کا ایک پیسہ فیس نہیں میرے پاس دعائی کے علاوہ دعائی فری میں نہیں ہے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہے اور آتے ہیں جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں ماشاءاللہ کسی بھی نیکہ میں جس خون ملتا ہے نا کچھ بھی کر لو کسی اور میں نہیں مل سکتا بالکل صحیح بات اور آپ نے آپ کو اچھے کاموں میں اگر آپ لوگ مشغول رکھیں گے تو آپ کی زندگی اچھے سے گزرے گی اچھا اب میں جاننا چاہوں گی ایڈی ایم نیچرلز کے حوالے سے جو آپ نے اچھے اچھے میں یوٹیوب کا چینل بنایا ہے اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا تھی کہ کسی بہت بڑی سوچ تھی میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کام بہت پہلے کرنا تھا سوچ یہ تھی کہ ہم دیکھے میں آپ کے پاس ہفتے میں دفعات ہوں روزانہ نہیں آرہا لیکن لوگ تو روزانہ بیوار ہوتے ہیں بلکل اب ان کا حل کیسے نکالا جائے میں آپ کو اس پرگام کرتا ہوں ایک دوسری چینل پر پرانگ پڑھ دیتا ہوں آج تمہارے پاس ہوں کل جمعیرات ہے وہاں پر پرانگ کروں گے لیکن باقی دن کیا کریں گے بیمار تو چوبیس انڈکہ بھی ہے اور ہر روز کا ہے کچھ سوچ یہ تھی کہ ان کے لیے کیسے کیا جائے کہ یہ بجائے یہ در بدر بھٹکنے کے لاکھوں روپے دینے کے آپ پہ جادو کیا ہے بندش کی ہے اتن لاکھ دو اتن لاکھ دیں آپ پہ پچھتے پرانگ میں کہا تھا ایک ایساہب نے انہوں نے ایک لاکھ پی ان سے لیے پورا خاندان کا بیڑا کرک ہو گیا پورا خاندان تباہ ہو گئے سے بولا بھئی تو بولا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بچ غلطی سے چھڑ دیا جنات بڑے بھاری تھے وہ جادوگر مجھے بھی مارتا ہے فرانہ کرتا ہے پیسے لیے انہوں نے بولا پیسے بولا پیسے ختم ہو گئے بھول جو تو لوگوں کو کہکشان اپنا سوال بہت ہی پیارا ہے لوگوں کو اس عذاب سے بچانے کی خاطریہ ڈی ایمیچرہ بنایا ہے آپ کے پاس وہاں پر دل کی تکلیف کا بھی علاج ہے دماغ کا بھی ہے آنکھوں کا بھی ہے آپ کے پاس ہر پورا میں ہم نے ویڈی چھوٹی کرنے شوقی پانچ سی منٹ زیادہ نہیں کرتے ہیں چھوٹی کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی سکون سے دیکھ سکے جو گھٹوں میں تکلیف ہے وہ پوراں لگا دیتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں الحمدللہ تھوڑی زیادہ میں چند سکر میں وہ ان کی تکلیف کا موجود سکتی ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام جی میری پیاری سلیلی کالر بات کری ہے کیا جاننا چاہتی ہیں حاجی صاحب سے میں حاجی صاحب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں میرے سر میں نا زخم ہے اچھا آپ ٹی وی کا ولم بند کر دیں مجھ سے کال پر بات کریں سر میں زخم ہے زخم نا حاجی صاحب کے پاس گئی تھی خارج سے علاج کروایا تھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ مجھے آرام آیا تھا لیکن سر کے زخم یہ نہیں صحیح ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے جوہ دیتوں دیکھیں آپ جو بھی ہیں آپ کو بتاتے ہیں آکے دو چار دن دعا کھانے سے سارے معاملے ٹھیک نہیں ہوتے آپ کے سر میں سوراچس ہے آپ کے سر میں زخم ہے آپ کے دانے ہیں جب تک وہ مکمل ٹھیک ہو تو آپ نہ چھوڑیں یہاں دستور بڑا خراب ہے کہہ کشان آئے تخلیف کے آئے روتے چیختے آئے آکے انہوں نے علاج کرایا آٹھ دا سر کے اندر وہ کہہ رہی تھی حاجی صاحب کے میری خارج جو تھی وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اب میرے سر میں جو ہے وہ دانے ہو رہے ہیں اور زخم ہو گئے سب ٹھیک ہو جائیں گے آئے آکے لاش کرائیں سن رہی تو آکے لاش کرائیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ موں کو ثمر دینا بہت ضروری کیا کشان جو مشکل کام ہے علاقہ مشکل نہیں ہے آپ ٹینڈا لوکی توری کریلا بکرہ گوش اندیگی سفیدی روٹی روٹی بھی آئیں جس کسی کو بھی زخم ہے یہ جو اشتادی سن رہی ہے یہ بھی سنیں اور آپ بھی سنو سورائیسز ایکزیما نمیستعمال کرلو لیکن ویسے استعمال نہ کرو کیونکہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہونے والی کوئی چیز دیکھو اگر کہ کشان علاج نہیں ہے نا تو موت کا نہیں بلکل لیکن یہ بھی اس آتے ہے کہ یہ شفا کہاں سے ملے گی بے شکل کہ کشان سے ملے گی یا خونزر سے ملے گی بلکل یہ سب کی تقسیم ہے لیکن کوشش کیے جاؤ کوشش کی جاؤ اس کو نہ چھوڑو لیکن سر کے دانے زخم سب ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھو میں آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے دکھایا تھا کہ وہ بچی کے ناف کی جگہ بے سراغ ہو گیا اتنا بڑا سراغ آج ماشاءاللہ بچی نوے پچانا فیشل روڑی گا بروچ چکی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب اس کو پرشن کرنا تھا اس کو لمحہ پرسن لیکن آپ امید ہے کہ چند دن میں پورا پیکو اندر سے پورا پیکو کہا گیا سب سے بڑی بات میں آپ کو نصیت کروں ماشاءاللہ میری بات آپ ریپیٹ کرنا بھولنا نہیں زخم کو اوپر سے بند کرنا خوبی نہیں ہے اس بات کو تمام سننے والے سیکھ لیں زخم اندر سے بڑھتا ہوا آجائے آکے اوپر آکے انڈر جا وہ زخم وہ آپ کی صحتیابی اگر اوپر زخم بند ہو گیا اندر رہ گیا تو آپ کیلئے عذاب بنائے گا بلکل وہ زخم اندر اندر بڑھتا رہ گا بڑھتا رہ گا بخار چڑھتا رہ گا چوبیس اندر بخار چڑھے گا اترے گا چڑھے گا اترے گا بعد میں معلومہ کہ وہ انفیکشن کینسر میں بدل چکا ہے یہ چیزیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جیسے خارش یہ جو موسم چل رہا اس موسم میں کہکشا خارش کا طوفان ہے کل بھی میرے پاس فیملی ہے پورا خاندان ایسا جو چوبیس اندر سونی پتہ خارش کے برا حال اور پتہ نہیں اس میں کونسے جرسی پیدا ہو گئے کہ جہاں دیکھو خارش خارش بچے سے لے کے بوڑے تک مکھی ہیں بہت ہے نا حضی صاحب مکھی ہیں لیکن اس میں کوئی نہ ہی میں نیم کے درخت بہت ہے کمی نہیں آپ نے گھر میں لاکھے پتے رکھ لو تو آپ اتنے سے نیمی پتے اتنے پانی میں پکا لو اچھا خاص شاقین توڑ کے اندر ڈال دو پکانے کے بعد جو بھی نانے جائے بالٹی میں اس میں ایک مگہ ڈال دیں ایک مگہ بالٹی میں ڈال دیں اور نیم گروہ پانی سے آپ پہلے الڈک سے نہالیں صاحبان سے صاحبان سے نہانے کے بعد پھر نیم کے پانی سے آپ نہالیں بغیر صاحبان کے اس کے بعد آپ ذاتیوں تیرے لگا لیں یہ ہمارے پاس اس کے لئے سپیشل کریمر موجود ہے کھانے کی دعایی موجود ہے الحمدللہ آپ کو دو دن چار دن کے اندر خاطر خام فائد ہو جاتا ہے سارے زخم کیڑے مکوڑے سارے سف ماشاءاللہ اچھا حاجی صاحب ایک ہمارے کالر تھے راشد بھائی ان کا یہ سوال تھا کہ وہ بیچ سال سے انسولین لے رہے ہیں شگر کیے لیے لیکن اب وہ اتنا تھک چکے تو کوئی ایسا راہ فرار ہے کہ ان کی انسولین بند ہو جائے انشاءاللہ بند ہو جائے گی آسان کام ہے پہلا اپنے پیارے بھائی سے بولوں گا کہ دو کام لازمی کریں یہ نہیں تمام شگر والے بڑی ہرکر پوٹر رکھیں صبح نہارموہ چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہرکر پوٹرکولی کیا بگایا نہارموہ لے لیں شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس پی لیں دو تیسرا کام جو ہے نیم کی چھال نیم کی چھال لیں نیم کی شاگہیں تو اٹھاڑ کے رکھ لیں وہ پکا پکا کے دن میں ایک دفعہ پی لیں ایک ہفتہ سے دس دن لگیں گے آپ انسولین سے ٹیمڈرٹ پہ آجاؤ گی اگر نہیں تو میرے پاس آجانے میں دو ہی دے دیتا ہوں ہم اسی دمارے پاس میں تین دو ہی ہیں وہ استعمال کریں تو آپ اپنی زندگی میں آجائیں گے لیکن ایک بات جن کو اتنی زیادہ شگر ہے انسولین والے وہ ایک سبق ضرور سیکھیں وہ کھانے میں ایک ٹیمڈ با وقفہ کر رہے ہیں اچھا جو میں رسرچ کر رہا ہوں معصوم سادمیوں میں یہ بہت بڑی کامجابی کی دلیل ہے بلکل اسی کے ساتھ صدق اور کالر ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کری ہیں میں کرانٹس بات کریں سلما جی سلما فرمائی اچھا میرے پاس ایک بچی ہے میں ہماری جاننے والی ہیں اس کو وہ گھر گئی تھی روڈ پر تو اس کی ہڈی سیکچر ہوگی میں اپنی سنجا ٹھیک ہے ہلو جی دی فرمائیے سن رہی ہوں ہاتھ کی ہڈی سیکچر ہوگی اس کا اپریشن ہوا اپریشن کے دوران ہی ڈیائیگنوز ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بونڈ کینسر جب بہت اٹیج بغیرہ ہوئے ہیں تو اس سے پتا چلا تو ابھی پھر وہ تھوڑا سا علاج بغیرہ کرن میں بھی لکھر گئے تو معلوم ڈیائیگنوز ہو چکا ہے اس کا بونڈ کا کینسر ہے تو ابھی کیا کہتے ہیں اسپطار میں زیرے علاج ہے تو بہت زیادہ پریشان ہے تھوڑا سا بتا دیجئے مجھے ملانوز پر بتانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتاتی ہوں thank you so much for calling اللہ حافظ مجھے تھوڑی بات ان کی سمجھ آئی تھوڑی بات نہیں سمجھ اچھا ٹھیک ہے اچھا حادی صاحب جو ایک ہمائی بہین تھی ان کو وہ یہ بتائیں تھی ایک بچی ہے اس کا علاج ہوا مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب جو ہے وہ زیرے علاج ہے ہسپٹل میں لیکن اب پتلا چلے کہ اس کو بون کینسر بھی ہے وہ مطلب ریپورٹس وغیرہ سے تو اس کے بارے میں بتا پوچھنا چاہیے تھی کہ کیا علاج ہے کیا ہے دیکھیں سب بہترین کام تو یہ کہ دو بوتنے پانی لے کے میرے پاس آجائے اس کے خاندان کوئی فرد ماں باپ بہن بھائی تایا چاچا ماما کوئی بھی آ جائے اس بچی کے بدلے آکے وہ دم کرائے ٹھیک ہے شفاہ اس کو ملے گی وہ جہاں بھی ہے بے شک ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں کہ کہ کشان اپنی نانی کیلئی نانی بیمار ہے وہ امریکہ میں مثال کے طور پر کہ کشان میرے پاس آرہی ہے سادنہ روزانہ اپنی نانی کی نام سے دم کرارہی ہے کٹ کروارہی ہے اور میرے پاس آنے سے پہلے اپنی نانی سے پوریشتری پوچھ کے آتی ہیں کہ ٹونٹی فور آورز چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تمہیں کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے ہمارے دعا پاس دو چیزیں نہیں ہوں گی کیا بولا دو چیزیں نہیں ہوں گی نہ آپ کا جھوٹ چاہیے نہ آپ کی تعریف چاہیے دونوں چیزیں فارد سچ بولنا ہے جو بھی فائدہ ہوا نہیں ہوا چاہے ٹکے کا فائدہ ہے یہ ہزار فیصد فائدہ ہے سچ بولنا ہے یہ دو باتیں ہیں اٹل ہیں کسی تاریخ بھی ضرورت نہیں جوٹ بولیں گے نقصہ نقصہ کریں گے بے شک جب کہہ کے شاہد ساتھ دن تک کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اپنے زیادہ شدار کے لیے آنکے دام کراتا ہے کاٹ کرواتا ہے تو ساتھ دن میں ان کی سامر رزالٹ آتا ہے کہ کتنے پرسنٹ بہتر ہوا یہ ایک بات تیشد ہوتی ہے کہ وہ آنے والا خود بتا دیتا ہے کہ ہاں جی میرا مریض اس حد تک بہتر ہوا الحمدللہ سمال الحمدللہ کافی بہتری ہوئی آپ دیکھیں گھردے کے مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں مسلسل آ رہے ہیں ان کو کہنا ہے میں کاٹ کرتے ہیں اوائل او کریم دیتے ہیں کسی کو کبھی اگر طلب ہوتی ہے تو کھانے کی دوئی دیدی وانا نہیں اسے ضرور پی نہیں پڑتی گلاجز ہوتے ہیں اب دوئی مرپس موجود ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ جہاں سے کروارے ہیں وہ بہتر ہے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ خیر کرے خیر ہوتی انشاءاللہ اچھا ایک کالر تھے ہمارے بھائی اور انگی تاؤن سے کال کر رہے تھے ان کے دل کے وال کا موں کھلا ہوا ہے ان وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کہہ کشان سب چیزیں کابل علاج ہے دل کا جو وال ہے اس کا موں کھلا ہوا ہے تو وہ اس کا بند ہو جائے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وہ سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کشان شرادی تو اس باتوں سمجھو کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی سب سے سستہ ترینی علاج دل کا ہے جو سب سے مہنگا علاج بالکل آپ کو پتہ یاد ہے کہ ہمارے پرامیک کانہ میں پانسا بائی تھے تیر اور کریم کے علاوہ اس کی شاید دستگین دعا ساتھ سو آٹھ سو کے ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بھاگ دوڑنے ٹھیک ہو رہے ہیں دوسرے صاحب ہیں ان کا بھی دل کا پراموم تھا ان کو چلنا پھرنا بھاگ دوڑ تھی آج وہ ٹھیک ٹھاک ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم اللہ السلام علیکم جی والیکم السلام جی بھائی نام بتائے گا مسئلہ بتائے گا جی میرا نام مباشر ہے اور مجھے پتا کرنا تھا حاجی صاحب کے پاس آنکھوں کی بینائے کا علاج ہے اپٹک نف کا آنکھوں کی بینائے کا علاج جی بالکل میں آپ کو معلوم کر کے بتاتی ہوں ہنگی سو مچ فر کالنگ اللہ حافظ جی حاجی صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے بھائیوں کا نام تو مجھے سمجھ نہیں آیا تو وہ کہہتے ہیں آپ کے پاس آنکھوں کی بینائے کا علاج ہے لیکن میری ہر بیماری کوششیں میں نے کوئی دعویٰ نہیں لیکن اس سے پہلے جو رزالت ہمارے پاس ہے جس کی آنکھیں تین سال پہ زیروہ بھی چلے گئی تھی یہ جو پیچھے جو روشنی آ رہی یہاں سے آنکھوں کو وہ بیچ میں سوک گئی تھی سپرائی بند تھی تو الحمدللہ وہ بھی آج اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھیک تھا کہ وہ بھی آج نہیں تقریبے تقریبے پانچ سال سال ہو گئے ماشاءاللہ اس کی آنکھیں بے کو ٹھیک ہیں ایک نہیں دونوں آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہیں لیکن مجھے اس پہ ایک تقلیف پہنچی میں شیئر کر لوں انگلزہ جس کوشکلی میں جا کے علاج کر آئے تھے وہاں سے ریزالت جرو تھا تو جب اس کا علاج میرے پاس شروع ہوا تو اس نے ٹیسٹ انہیں کروائے کروانے کے بعد ریزالت اس کا جنہیں بہت ٹیٹا کھا گیا ماشاءاللہ ٹیٹا کھا گیا تو انہوں نے اٹھا کے فائل پھیکھی نکال دیا تو یہ چیز محبت سے پیشہ ہو مریض دو کیوں ہوتا ہے میں بھی ہنسی مذاکرہ تو مجھے میرے پاس آنے والا میں وہ رویہ رکھتا ہوں جو کہ آنے والا خوشی خوشی جائے بالکل اس کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام کون بات کری ہیں میں سبا بات کریں کناتی سے جی سبا فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں اچھا جی سبا کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے اچھا ان کے انکل کو مو کا کینسر اس کے حوالے سے جاننا چاہتی ہے لیکن ایک ہی حال ہے کہ مریض کو لے کیا ہوں لا کے دکھا دو اور جتنے بھی کینسر کے مریض ہیں یا زخم والے ہیں زخم کہیں بھی ہے چاہے سر میں یا ٹانگ میں وہ ایک چیز نوٹ کریں نیم کے پتے پکا کر کے اس سے وہ زخم کو روزانہ دویا کریں یہ ایک بہت بنیادی نکتہ ہے اس سے ان کو شفاہ ملے گی اور اندر جتنے کیڑے مکوڑیاں ہوگے باہر آ جائیں گے اگر اس میں چاہو تو ایک چھوٹکی گندک پسیو ایک چھوٹکی پٹری ملا کے اس سے دونا شروع کرو مو کے اندر ہے تو مو میں پانی ڈالو پانی ڈالو اس سے آپ کو خاطرخہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کی فورم فورم فائدہ شروع جاتا ہے انشاءاللہ باقی آئیں مرپسہ کے علاج کریں مرپسہ کی دوئییں موجود ہوتی ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ وکر مشکل نہیں سب ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا آپ جو بھی آنے والے ہیں وہ دو بوتلے پانی کی بھری ہوئی لے کے آئیں یہ لازمی بات یاد رکھئے گا اور آتے ہوئے آپ پین کے رکھا کے مت آئے گا اگر آپ کو بخار کی حالت میں ہے آپ تو اسی حالت میں آئے گا تکلیف میں ہے تکلیف کی حالت میں آئے گا کرب کی حالت میں آئے گا اور انشاءاللہ جب آپ واپسے واپسی جا رہے ہوں گے تو آپ حسے مسکراتے جائیں گے سیکھیں ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام کون بات کری ہیں جی میں سعیدہ بولنی ہے کھرانچی سے جی سعیدہ فرمائی گا مجھے نا حادث آپ سے بات کرنا تھا جی بالکل حادث آپ سننا ہے فرمائیے جی میرے میرے میں بہت تکلیف رہتا ہے کچھ بھی کھاتی ہوں بھاری بھاری سا ہو جاتا ہے بھوک نہیں لگتی کون نہیں بڑھتا جسا ہمیں ہر وقت کمزوری کمزوری محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں پیدا کام کو یہ کہ یہ میرے پاس آ جائیں تکلیف کیا لگتا ہے جتنی بھی تکلیف ہے اسی میں بہت سرے مریضوں کا چاہے مرد کوئی بھی ان کا میدہ سوجہ ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے وہ کسی قصص میں زخم ہوتا ہے جو زخم ہوتا ہے آلثر سے پھر وہ کینسر میں چل جاتا ہے ان لوگوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جو بہت ضروری ہیں سر سے پہلے ہے کہ تین سرزویں پہا جاؤ ٹن ڈالو کی توری پہا جاؤ آترہ گلسن پیاز ہری میچ دانیا پیجنہ ڈالو لال میچ کالی میچ ٹرماتر نہ ڈالو تخمیں بالنگے صبح کو ایک کپ ایک گلاس پانی لے لیں چائے کا آدھا چمچہ تخمیں بالنگے لیں اور سوانیار مو پی لیں کھولی کیا پی رہا ہے شام کے ٹیم میں اسی طرح سے اس بولی بوسی لیں پانی ملائیں اور پی لیں یہ تو میدے کے تمام مریض پی سکتے ہیں ان کے لئے فائدہ ہوگا لیکن اپنیٹاٹیس سی والے جو ہے وہ پوچھ تب استعمال کریں جن کو اپنیٹاٹیس سی آخری سٹیج میں کینسل میں تبدیل ہو چکا ہے یا کینسل نہیں بھی ہے تب بھی اگر ہے تو اس کی آنکھیں پی لی ہوگی ناغان پی لی ہوگئے چہرے گذن سے حلی طبق کر رہی ہے تو وہ ہم سے پوچھ استعمال کریں اسلام علیکم جی کون بات کری ہیں کیا سوال ہے آپ کا میں نیتا بات کر رہی ہوں میں کراٹی سے بات کر رہی ہوں تو کینسل میں میرے پاپا ہیں پیڑے پاپا وہ ایک سال ہو گئے پالیس کا اٹیک ہوا ہوگا ہے ان کو تو وہ لا علاج ہے اچھا بہت یعنی ہم نے ان کی دوائی بھی کر لیے جہاں بولنے لوگوں نے وہاں دکھا چکے پر الکل فائدہ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں نینگی سو بچ پر کالنگ اللہ حافظ آجی صاحب ان کے بڑے پاپا ہیں ان کو فالج ہوا ہے اور ایک سال سے پچھلے ایک سال سے وہ ہر جگہ دکھا چکی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں ایک کام کر لیں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میں معصوم آدمی ہوں بہت معصوم آدمی یہ تو پتا پاس آدمی ہے بلکل جنگلی کبوتر لے لیں بزار میں ہم ملتے ہیں اس کو لاکے زبا کر رہے ہیں اس کی چمڑی نہ ہوتا رہے ہیں کیا بولا؟ چمڑی نہ ہوتا رہے ہیں پر نوچ نوچ کے نکال رہے ہیں نکالنے کے بعد آگ پہ حقیقت سا اس کے سیکھنے تاکہ اس کو روان جل جائے اس کے بعد اس کا پیٹ ساپ کر لیں اس کا جو یہاں کہنا ہے میں کھانے کا جو ہوتا ہے اسٹور اسے نکال لیں اور ان کی آنٹیں نکال لیں کلجی پوٹہ استعمال کر لیں اور باقی کبوتر کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں چودہ سولہ پیس جتیں بنا سکتے روزانہ ایک پیس لیں اور دو گلاس پانی ڈال دیں کتا؟ دو گلاس پانی میں ایک پیس یہ ڈال دیں پکنے کے بعد یا تو ایک گلاس رہے جائے یا پھر ایک کپ رہے جائے پہلے گوش کھلا لیں اگر کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا ہے وہ سوپ جو ہے نا اسے گرم گرم پلا دیں اس میں آدھرگ لسن یہ ڈال دیں اچھا تیسٹی بنا کے دیں ایک کام تو یہ نپٹ گیا دوسرے کام ہے کہ صبح نیہار مو بڑی ہڑ کا پوٹر رہے آدھا چمچان نیم گرم پانی سے دو تیسرا شام کو آدھا پاؤ کریلے سے کریلے اس کا جیوس نکالیں چھیڑنا نہیں ہے سو دو سکتے تیسرا پانی ڈال کے گرینڈ کریں مچھوڑ کے دیں کریلے سے ایک آدم موشن آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے فائدہ من ثابت ہو گیا اسی کے ساتھ سارے کار کالر ہے ہمارے ساتھ حاجی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام جی بھائی کون بات کریں کہاں سے محمد علیہ السلام بات کر رہا ہوں کراٹی سے میرا سوال یہ ہے کہ مسئلہ وقتوں کی میری کور میں شدید پین ہوتا ہے تاؤنگوں میں بہت شدید دست رہتا ہے اوپر گردان اور شورڈروں میں شدید دست رہتا ہے اور مجھے شگر بھی ہے لیکن نورمل ہے مطلب تو اسی زیادہ بڑھتی نہیں ہے آپ انڈاؤن ہمکی پلکی ہوتی ہے ٹھیک ہے ون ایم جی کی جو ہے ایک ٹیپ ڈیٹ لیتا ہوں دن میں ٹھیک ہے تو آپ کراچی سے بات کرنا ہے ٹھیک ہے کراچی سے بولنا جب یہ بیس دن میں اپنے ٹریٹمنٹ کرا لیں گے دوائی کھائیں گے جوڑی بوٹی ہیں تب بیس دن میں یہ دیکھیں کہ کس حد تقریقہ برو ہوئے ٹھیک ہے ایک کام ہو گیا میتھی دانا عام ملتا ہے رات کو سونے سے پہلے چائے کا چمچہ میتھی دانا موں میں ڈالیں ثابت یا پیسہ ہو کوئی بھی ہو اس پہ ایک کپ ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لیں یہ روز کی روٹین نہ لیں وہ تمام شگر کے مریض ایک بات سیکھ لیں کہ وہ آلو چاول بڑا گوشت لیمو عملی اچار دالیں یہ چھوڑ دیں جب آپ کی شگر سو فیصد ٹھیک ہو رہی ہو پھر آہستہ آہستہ دالیں شگر لیں کہ چننگی دال استعمال کر سکتے ٹھیک ہے شگر کے مریض چننگ دال استعمال کر سکتے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم میں یہ کہتی کہ حاجی صاحب سے مجھے بات کرنی ہے جی فرمائے یہ حاجی صاحب سن رہے ہیں میرے کو بلڈ پیشر رہتا ہے اور نہ میرے جیسے رسولی بھی ہے پیٹ میں ٹھیک ہے کراچی سے بات کر دیں آپ جی ٹھیک ہے بہنا اب ہمارا پروگرام دیکھیں آپ کو معلوم کر کے بتا دیں تینکیسو مچ پر کالنگ اللہ حافظ حاجی صاحب ان کا مسئلہ بلڈ پیشر جی بلڈ پیشر ہے اور پیٹ میں رسولی ہے پیٹ میں رسولی ہے دیکھیں سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ تمام رپورٹ کی فورٹو سٹیٹ لے لیں دو بوتنے پانی لے کے میرے پاس آ جائیں آپ مجھے نہیں پتا کہ رسولی کے سائز کی ہے بہت بڑی ہے چھوٹی چھوٹی ہیں کہاں پر ہے اس کے یوٹرس میں ہیں یا پیٹ میں سارے معاملے علاقہ دا گئیں آپ کو یاد ہوگا کہ رسولی ہیں جسے کے بڑی بڑی گھٹلیاں آپ کو جگہ 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 پورے وجود میں درجنوں کے حساب سے سب ٹھیک ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ پیرے پاس سب رپورٹ کی فورٹو سٹیٹ لائیں اور دو بوتنے پانی لے کے آئیں آپ جیسے تکلیف پہ ہیں وہ تکلیف پہ آئیں انشاءاللہ سب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ بریک اٹیم آگیا ہے ناظرین تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیں مسکراتی صبح تو ان کے لیے میں پاکستان میں کراچھی میں بیٹھتا ہوں بھادرباد چار مینہ چلوں گی ساتھ اسٹانی والی ہم دونوں ایکی گلی میں ہیں بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آٹھ پیٹا ہے ٹیم روزانہ کو ہوتا ہے اتوار صبح دس بجے سے لے کے تپیر دو کا ٹیم ہوتا ہے اس ٹیم میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور جتنا بھی دردوالا تکلیف میں آئے وہ مجھے اچھا لگے گا بہار والا بہار یاد میں آئے گا مجھے اچھا لگے گا انشاءاللہ میرے پاس سے ہشتے موسکاتے ہو جائیں گے انشاءاللہ بس آپ کو پین کلالا کھا کے نہیں آنا ہے پانی کی دو بھری ہوئی بوتلے لے کے آنا ہے خالی بوتلے نہیں لے کے آنا ہے جی بالکل ایسے یہ بھی بھی کیا آپ کو لے کے آجاتے ہیں کبھی کبھی آجاتے ہیں جی وہ پانچ سے بوتلے لیانے یہ دم کرتے ہیں وہ پھر بولتا ہے پانی دے دیں پانی ہمارے پاس بھی کبھی بوریں گا ہوتا ہے پینے ہی کابل نہیں ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی کتا ہم لے جائیں گے لے جو بھائی تو آپ کے لئے کتا ہم مشکل ہوتا ہوگا کیونکہ یہاں پر میں بھی بولتی رہتی ہوں اور آپ بھی بہت بتاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ہلو اسلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات ترے ہیں کہاں سے میکناشی سے بات کرو مقصود بات کرو میری کمر اس کے بہاری صاحب سے بات کرنی ہے میری کمر میں ہمیشہ درد ہوتی اور پاؤں اگر ہے وہ کھائزتا ہے وہ کمر میں درد ہوتی اور پاؤں نہیں اٹھتا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی صاحب بہت ساتھ اللہ حافظ آپ یہ درد ہوتی ہوتا ہے یہ تو بہت ہر کسی کے بات معاملہ لگوا کہیں ہوتی کہیں ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تو آپ میرے پاس درد و کرو میں آئے میرے پیارے بھائی جو بھی یہاں پہیں ایڈیس پیند بارم داتا ہوں کراچھین بیٹھتا ہوں بادر آباد چار مینا چرونگی چرونگی ساتھ سے لانے والے ہم دونوں کی گلی میں آپ آئیں میرے پاس انشاءاللہ سم انشاءاللہ اگر آپ میں موقع مزے چھوڑے ایک عمر کا درد مورے ٹیڑے ہیں آڑے ہیں اونچے ہیں نیچے ہیں نسط بھی ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں لیکن یہاں ایک سوال ہے موقع مزے چھوڑ کے زندگی مزے لیں بلکوی اچھا پرہیز جو ہے وہ ہر چیز نہیں کرنا پڑتا ہے مطلب کوئی بیماری ہو آجی صاحب پرہیز کرنا پڑتا ہے لازمی کرنا پڑتا ہے اردو مجھے نہیں آتی ہے ابھی میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ کو تو آتی ہے آپ کو بتا میں نے آپ سے سیکھ رہا ہوں بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے پرہیز باد میں ماشاءاللہ یہی سننا ہے اولیاء کرام کہتے ہیں کہ بیماری بڑھاپا سہت جوانی عمر کا تقاسہ نہیں بلکل بیماری بڑھاپا کسی مور میں بھی آئے وہ انسان تقریب میں کہ بلکل وہ ضعیف ہے سہت جوانی عمر کوئی بھی ہے بلکل اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالا رہے ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم ہلو اسلام علیکم ٹھیک ہے اچھا ان کی بیٹی کا پرابلم ہے جو بھائی ساتھ بھائی کال پر تھے ان کی تانگوں میں بچی کے بہت درد ہوتا اور درد جاتا نہیں ہے لیکھیں بچی کو لے کے آ جائیں بچی کو لے کے آ جائیں آنکھیں علاج کرائیں انشاءاللہ جائے گا کہ کہ شاپ سے میں نے بہت پہلے ہی تقریباً دو تین مہین پہلے ہی بات ہوئی تھی ایک بچہ کوئی اس کے بیماری کے نام جی بی نام کے کوئی بیماری تھی پارالائز ہو گیا تھا وہ کسی بہت بڑے خوہ سپیٹر انہوں نے گورنمنٹ خوہ سپیٹر میں انہوں نے علاج کر رہا انہوں نے کہ دنیا میں علاج نہیں ہے اور یہ بچہ شاید اپنے وقت کے ساتھ یہ بیٹھ جائے ورنہ اس کی زندگی خطہ میں ہمارے پاس آئے کہ انہوں نے صرف ایک مہین علاج کروا ہے ایک مہین میں بچہ آج بھی دوڑڑا فرس کلاس تین دفعہ انہوں نے دوکھا دیا تین دفعہ وہ آپ پر پرام میں آنا چاہتا ہے تین دفعہ جھوٹ بولا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بچہ کل بھی اس کی فیملی آئی تھی کل بھی فیملی آئی تھی میں نے پوچھا تھا ماشاء اللہ بچہ دوڑ رہا ہے ماشاء اللہ اچھا یہ بھی ایک سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے حریص صاحب آپ کی کہ آپ کے پاس لوگ عرصے دراز سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر جو دوسرے مسئلے کیلئے کال آتی ہے ان کی اسی کے ساتھ سے جب کال کا ذکر آگے تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم اچھا جی لائن ڈراب ہو گئی ہے اچھا ان کے ہاتھ و پیروں میں درد رہتا ہے ہاتھ و پیروں میں درد کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے دیکھیں میں آسان کام ہے آکے دو بودے پانی لے کے آکے دم کرائیں دعا ہی لے جائیں دعا ہی استعمال کریں کچھ دن تک موک اور صبر دیتے ہیں بلکہ یہ کھانے کا روزہ نہیں ہے پریز کا روزہ ہے دیکھیں میں نے علیاء کرام کا معاملہ پہلے بتایا آپ نے جب پوچھے بڑی پیاری بات کہ مجھے بہت اچھی لگی کہ کہتے ہیں کہ پہلے پریز علاج بات میں علیاء کرام بھی کہتے ہیں بزرگرانوں کی دن بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ چیز اپریز کس لیے ہوتی ہے آپ کی شفاق کیلئے ہوتی ہے بے شکریہ آپ کو دو مینے میں ٹھیک ہونے جائے ہفتے میں ٹھیک ہوں گے چھ مینے کے جائے دو مینے میں ٹھیک ہوجاتے ہیں کہکشہ میں ایک ساتھ دن تک جو کام تین مینی میں ہوتا ہے وہ تو اس میں آدھے کام ساتھ دن مہ جاتا ہے تو اس کے بعد جو آتے ہیں آنکر دم کراتے ہیں دو ہی کھاتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہوجاتے ہیں ہمارے پاس کیسے کیسے لوگ آئے ہیں کیسے بزرگیاں آئیتی اس کے پورے سینہ میں دانے تھے چار سال تک اس نے علاج کرایا ہے پتہ نہیں کون کون سے کئی لاکھ رفعہ فرچ کیا آپ نے دیکھا یہاں آپ کے پرام آئیتے ایک ڈیڑھ منہ پہلے پورا سینہ بھارا ہوا تھا اور اس کو دانے جا نہیں تھے گوڑلی بھی ساتھ ہو گئی تھیں آج الحمدللہ سمالحمدللہ پیزنگی میں فاصلہ سمگھ گئے ہیں اچھا یہ جو مری جو پروسیجرز ہوتے ہیں جیسے کہ اس وقت دانوں والی باپ نے باگ کی تو کتنے دن تک دوائی آپ بتاتے ہیں کہ کنٹین جو رکھو کشم کی کنڈیشن دیپینڈ کرتے ہیں دیکھیں اگر دو مریض ہیں ایک کوئی بھی آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ دونوں میں فرق آئے گا یا کبھی جلدی آٹھ ہی ہو جائیں گی یا کبھی جلدی ٹھیک وہ ٹھیک ہو جائیں گی بریکل اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم سلام جی میں اس طرف بات کر رہی ہوں جی صدف فرمائیے مجھے آج حساب سے بات کرنی ہے کہ میرے کسوں میں بے حد درد ہے اور میری عمر 47 سال ہے مجھے شوگر بھی ہے اور بلیٹ پیچھر بھی لیکن دونوں نارمل رہتے ہیں میں نے اتنی دواؤں کا علاج کر رہا ہے میں کھڑو کے نماز نہیں پڑھ سکتی میں بہت پریشان ہوں میں اس سے ملنا چاہتی ہیں آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے پروگرام دیکھیں ہم حاجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ انشاءاللہ سو میں انشاءاللہ ٹھیک ہے میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کیونکہ بڑا معصوم آدمی ہو آج اس انسان ہے میری کوئی حصیت نہیں ہے حصیت اس محبوب رب کی جو میری لاج رکھتا ہے میری عزت رکھتا ہے دیکھ کیا اللہ کی شان ہے شفا رب دے رہا ہے عزت میری بن جاتی ہے بے شک سارے کام اللہ کرتا ہے اور نام میرا جاتا ہے اس معصوم سے انسان کا بلکل بڑا معصوم آدمی ہو جو بھی لوگ ہمیں دیکھنے سن رہے ہیں وہ جس بھی درد میں کرب میں ہیں تو اسی حالتیں میرے پاس آئیں تو میرے پاس ساتھ سے مسکراتے ہو جائیں گی ساتھ دن بلانے کا مقصد میں نے بیان کر دیا ہے کہ ساتھ دن بلانے سے مراد ہے کہ آپ کو جلدی ریکاور کرنا ہوتا آپ بھی کارٹ ہوتی ہے دم ہوتا ہے دوئی آپ کھا رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ساتھ دن روزانہ نہیں آ سکتے وہ تو ان کو ہفتے میں اتفان ہوتا ہے لیکن وہ بھی ٹھیک ہو رہتے ہیں کوئی بھی شخص ایسے آ کے آپ کو بھی آپ نے بھی کہنا ہوتا ہے میں نے بھی کہنا ہوتا ہے درد والا درد کی حالت میں آئے بخار والا شدید بخار میں بھی اس میں آئے میرے پاس سیاستہ مسکراتا ہو جائے بے شک الحمدللہ سمال الحمدللہ سمال اپنی جس دن کے میں آ جائے ما شاء اللہ کوئی مشکل نہیں میں ایڈرس بتا رہتا ہوں جیتے لوگ سننے والے ان کو فائدہ ہو جائے سب سے پہرے تو ایڈی ایم نیچرلز پر بات کر لیتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے ایڈی ایم نیچرلز خرب کے نام پہ آپ اس کو اپنے سامنے لگائیں ہر پرگام میں یہ کارٹ موجود ہے جو بھی ہم کریں گے ہمارے پاس سامان موجود ہے کارٹ کریں گے کارٹ کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں گے اس میں بھی یہی آپ کو ملے گا سارا کچھ تو آپ جتنے بھی مریض ہیں سگا درد ہے ٹانگوں درد ہے ناگ ٹانگ کہیں بھی درد ہے وہ دن میں دس آفہ لگائیں سو دفہ لگائیں کونسا تمہارا پیسہ خواہ چونائیں بلکل آپ اس کو جہاں بھی دس آفہ پکڑیں بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پکڑیں آتا کہ اللہ شفاہ دے آمین اٹھا کے پھر آتا کہ اللہ مجھے شفاہ دے آمین اللہ مجھے شفاہ دے آمین اللہ مجھے شفاہ دے آمین مکمل شفاہ دے دن میں دس آفہ کریں آپ کو اسی لمحے جو آبا جاتا ہے ماشا یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے آپ نے اس سے سوال پوچھتا اس میں ایک چیز باقی تھی میں آپ سے شیئر کر لوں بلکل یہ پرغام کرنے کا مقصد کیا تھا جو یوٹیوب چینل بنانے کا کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا سلسلہ مل جائے کہ آپ کا خرچ کیے بغیر آپ کو شفاہ ملے جو مہن چیز تو یہ تھی آپ اس میں جن جدو بھی موجود ہے اس میں جنات مقلات کا معاملہ بھی موجود ہے آپ وہ کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے صرف ہی عمل کرنا ہے عمل کرو گے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلام ملائی دی ہوتی ہے اس سے آپ فوراں فائدہ اٹھاتے ہیں نہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ سرم الحمدللہ سارے معاملے بے کور اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں اور مجھے دعائیں ملتی ہیں میری ایک فیس ہے جس میں پیسے نہیں لگتے ہیں اور فیس میری دعا ہے بے شک آپ سب مجھے میری نسلوں کو پاکستان کو پوری کائنات کے ہر انسان کو جو بھی ہے جس مذہب سے بھی ہے دعا مانگیں میں نے التجاہ یہی ہے بلکل اس کی دعا مانگیں اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے وہ طاقت دے کہ روئی زمین کے ہر فرق کو مکمل شفاہ دے جائے چاہے کائنات پہ کہیں میں اس کے لیے دن رات میں لگا رہتا ہوں یہ سلسلہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ نے بیجا ہے بے شک میرے پاس زندگی میری اپنی سانسی میں نہیں ہے کیا کشان صحیح بات ہے رب گواب یہ بھی میری نہیں ہے اللہ کی دنیویں ہے جب وہ اس سے بلانا ہو تو چل جائیں بے شک اور سب سے اچھی بات یہ ہے حاجی صاحب کہ آپ کوئی مذہب کے اس سے کوئی اثر نہیں کرتے آپ کے پاس ہر مذہب کا انسان آتا ہے اور شفایاب ہو کے جاتے ہیں شفایاب ہو کے جاتے ہیں ماشاءاللہ میں نے دین اسلام سیکھا ہے سیکھ رہا ہوں پڑھ بھی رہا ہوں طالب علمو علم بے پڑھنے ہوں طالب علمو آج سال نہیں ہوں ابھی تقریباً چالیس سال ہوگے رسرچ کرتے ہوئے تو اللہ تعالی مجھے دے رہا ہے مسلسل دے رہا ہے مسلسل دے رہا ہے قربان اپنے رب ہے بشم کہ میرے رب مجھے دے رہا ہے وہ اپنے خزانے سے دے رہا ہے وہ دے رہا ہے میرے اپنے رب کو میرے اسلام میرے رسول کو اسلام میرے اللہ رسول قرآن میں دیکھنے کل جائدات یہ ہے ماشاءاللہ ایک انسان اچھی زندگی جینا چاہے تو اگر میں جاؤں ہوں آپ سے تو آپ کیا ان کو وہ کریں گے تائید کہ وہ اچھی زندگی کس طرح گزارے بہترین زندگی ایک لاکھ فیصد کامیاب زندگی ایک لاکھ فیصد آپ اللہ رسولی طرف چلے جاؤ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میرے رب گواہ ہے آپ وہ کمی نہیں آئی آپ اپنے اندر استقامت پیدا کر دو سبر پیدا کر لو لالج ختم کر دو جو رب دیر ہے اس پہ خوش ہو جاؤ اور آپ یقین مانا ایک خرپتی رو رہا ہوگا میرے ارفاظ سننا پہلے خرپتی رو رہا ہوگا لیکن آپ خانس رہا ہوں گے بلکل کیوں کہ آپ کو کو غمی نہیں ہے بلکل جو رب نے دیا اس پہ خوش بھی ہو گا اس پہ زندگی گز آری غم اس کو ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے وہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے وہ ڈوبتا ہے ڈوبتا ہے پورا ڈوب چکو ہوتا ہے لیکن اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھار رہو لیکن جب میں اور آپ کوئی بھی انسان دنیا کا اللہ اور رسولی طرف چلے جائیں گے اور اس پہ فخر کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالی جو ہمیں دیا ہے اس پہ ہم کنات کریں گے ایک وقت کھا کے ایک وقت اگر نہیں ہوئے تب بھی خوش ہوں گے ایک وقت ہے ایک وقت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی خوش ہوں گے بادشاہ وقت ہے کیوں کہ ہمیں غم نہیں ہے غم تو اس کو جس کو یہ ہمیں نہیں ملے گا لیکن ہمیں یہ یقین ہے یہ کہ رب نے دینا ہی دینا ہے یہ اٹل فیصلہ آئی رب نے دینا ہی دینا ہے دیکھو کہ شاہ ایک سبق آپ کے خاص سے کوئی بھی چھین سکتا ہے آپ کے نصیب سے کوئی چھین نہیں سکتا بے شک بہت خوبصورت بات کیا آپ نے جب وہ نصیب سے نہیں چھین سکتا تو ہمیں یہ یقین اللہ پہ مکمل کر لینا چاہیے ہمارا اول آخر اللہ رسول و قرآن ہے یہ ہم کی کی سب کچھ ہے قبر میں بھی کی سب کچھ ہے اور روزہ میشر میں بھی کی سب کچھ ہے بلکل آج کل لوگ شکوے شکایتوں میں حدث حسد میں اتنے زیادہ مجھول ہو گئے جب ہی تو جو ہے محول میں اتنی زیادہ پرابلمز ہیں اس کی وجہ اللہ رسول سے دوری ہے اگر اللہ رسول سے پیار کیا ہوتا تو یہ شکوے شکایت نہ آپ کی زبان پر ہوتے نہ میری زبان پر ہوتے نہ ہمارے سننے والے سارے ہمارے بیندوائیوں بچوں کی زبان پر ہوتے ایسا نہیں ہے ابھی انہوں نے اپنے مذہب کی طرف نہیں ریکھے جیسے ہم لوگ اپنے اللہ رسول کی طرف آگئے تو آپ یقین مانا ہے شکوے شکایت ختم ہو جائیں گے ایک وقت کھایا ایک وقت نہیں کھایا تا الحمدللہ بڑا سپون ہے بلکل الحمدللہ اسی کے ساتھ ساتھ دعائے کارٹ کی جانے بڑھتے ہیں حاجی صاحب جو بھی کل کائنات میں دنیا جہان میں ہمیں دو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے جہاں جہاں پی درد ہے ایک کار اپنے سر پر رکھیں جانے کار اس طرف پر رکھیں انشاءاللہ دو سیکنڈ میں ہی آپ کو جو ہے درست سے نجات مل جائے گی بسم اللہ الرحمہ الرحمہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ صاحب کی تکلیفی میں باتی ہیں جن جاد و مشہور پرچھینے ختم ہو شفاء ملے مقمل شفاء ملے پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے ساری کائنات انسان حلموں کے اسلام پاکستان طابع ہو جائے جادو کرنے کرانے والے مرز دنبار پر جن بے جادم کو شفاہ ملے پاکستان کے اندرونی بیرین دشمن ختم ہو جائیں زاری بات میں دشمن ختم ہو جائیں پاکستان کو لوٹ مار کرنے والے ختم ہو جائیں مشکلیں ختم ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کل کائنات کے ہر بشے کو شفاہ ملے پاکستان جتی محلو کے سب کو شفاہ ملے مکمل شفاہ ملے آمین سلمہ آمین یا رحمت اللہ آمین چھوڑ کے دبارہ پکڑو اللہ سب کو تقریفی میں باتیں جن جوہاں تو مشکلیں ختم ہو ساری مشکلیں ختم ہو زندگی سارے معاملے حال ہو جائیں مشکلیں حال ہو جائیں آمین سلمہ آمین یا رحمت اللہ آمین اللہ سارے پاکستان لوگوں سے دنیا لوگوں میں اتفاق محبود تعدہ کرے پوری دنیا کے انسان نیک ہو جائے اور ایک ہو جائے پوری دنیا کے انسان نیک ہو جائے ایک ہو جائے پوری کائنات کے انسان نیک ہو جائے اور ایک ہو جائے آمین سلمہ آمین یا رحمت اللہ آمین یہی پرام میرا ای ڈی ایم نیچرل یوٹیوب پر موجود ہے کوئی بھی شخص جوہرنس کو میرا کوئی بھی پرام لگا کے دیکھیں اس میں یا کوئی چیز ملی آپ کو سیکنٹوں میں جواب آتا ہے آپ ٹھیک ہو چکو ہوتے ہیں پھر مزید کی بات ہے آپ کو خرچہ نہیں ہے آپ اس میں دن میں دو دفعہ کریں دس دفعہ کریں ایک چیز کا میں دفعہ کرنا چاہتا ہوں ایک گھر میں پچاس لوگ ہیں یا دس لوگ ہیں سب بیمار ہیں وہ سب ایک ساتھ ہی پرام کریں اور جس کے مسائل ہیں ایک سینے پر رکھا سر پر رکھا یا اللہ میری یہ مشکلیں ختم کر مشکلیں ختم کر ہاتھ رکھا اٹھا اللہ میری مشکلیں ختم کر اللہ یہ ساری میری مشکلیں ختم کر کوٹ کے چیلی یہ کوئی مسئلہ کیس میں پرابلم میں ہے آپ حق پر ہو یا اللہ تو میری غیب سماند کر میرے حق میں فیصل ہو جن جادو ہیں اللہ تعالی میرے اوپر جنات موقعات کے معاملہ سے اس سے ختم کر یہ دن میں بار بار کریں گے آپ کے سامنے رزلت آ جائے گا انشاءاللہ اسی کے ساتھ سال حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سہیلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے پاکستان پاکستان پاہند آباد فیرمان اللہ حافظ